امام رضا علیہ السلام کی حدیث سے شروع کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اتنی پرلط اور نورانی حدیث ہے مولا رضا علیہ السلام کی کہ فرماتے ہیں مولا کہ من جلس مجلسا جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے جہاں ہمارا عمر زندہ کیا جا رہا ہو جہاں ہمارا عمر زندہ کیا جا رہا ہو یعنی امر اہل بیت اتھار کیا ہے ان کی ولایت کا عمر زندہ کیا جا رہا ہو ان کی حدیث پر بات ہو رہی ہے ان کے مطالق گفتگو ہو رہی ہے آج اب ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑا ساز گہرائی میں جائیں گے کہ امام رضا علیہ السلام نے اصل فرمایا کیا ہے کہ جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے کہ جہاں ہمارا عمر زندہ کیا جا رہا ہو تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے اگر کوئی اپنے عقیدے میں کسی باطل کو لے کر قبر میں پہنچ جائے گا تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا جب وہ برزق کی زندگی ادار رہا ہوگا اگر اس کا عقیدہ اور عمل ٹھیک نہیں ہے تو دل مردہ ہو جائے گا خیامت میں اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو دل مردہ ہو جائے گا امام نے فرمایا کہ جو ایسی کسی مجلس میں بیٹھ جائے جا ہوا ہمارا عمر زندہ کیا جا رہا ہو تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے اور ذرا سے غور فرمایے گا یہ کلام امام ہے مثال دیتا ہوں آپ ماشاءاللہ مثلا کربلا زیارت پر تشریف لے گئے مشہد مقدس نجف اشرف وہاں حجرہ زری پہ آپ نے زیارت کی اور جب باہر تشریف لائے تو سہن حرم متحر میں مجلس ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ معمولاً عربی میں ہو رہی ہوگی یا فارسی میں ہو رہی ہوگی تو دل میں ایک خیال آیا کہ چونکہ عربی میں مجلس ہو رہی ہے تو میں سمجھ تو نہیں پا رہا تو لہٰذا اس مجلس میں بیٹھنے سے میں اس فائدے کو تو نہیں حاصل کر چوں گا مجھ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ خطیب کیا کہہ رہے ہیں یا فارسی زبان میں مجلس ہو رہی ہے تو میں خطیب کی بات کو درگ تو نہیں کر پا رہا بڑا خوبصورت امام نے فرمایا کہہ جو ہماری اس مجلس میں بیٹھ جائے جہاں ہمارا عمر زندہ کیا جا رہا ہے یہ نہیں کہا کہ تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہو یہ اس مجلس کی نورانیت ہے مل کے سلامات بیجے محمد و عالمان محمد یہ اس درس اور کورس کی طرح نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آئے تب ہی فائدہ دے گا من جلس مجلسا نکرا ہے یہاں من جلس مجلسا جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے یحیفی ہے امرونا جہاں ہمارا عمر زندہ ہو رہا ہو بس یہ شرط ہے کوئی ایسی بات نہ ہو رہی جو ہمارے عمر کے خلاف ہو اگر کسی ایسی مجلس میں جہاں ہمارے عمر کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی غرف ہمارے امر ان کی ورائت کی خلاف کیا بات ہو سکتی ہے مثلا سورہ کوثر ان کے لئے نازل ہوا ہے کوئی اسے غیر معصوم سے منصوب کر دے مثلا سورہ دہر ان کے لئے نازل ہوا ہے کوئی اسے غیر معصوم سے منصوب کر دے سبحان اللہ اگر اگر ان کے عمر سے مخالق میں بات نہیں ہو رہی کسی بھی ایسی مجلس میں بیٹھ جائیے تو اللہ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے کا جسے دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے آپ کا اس مجلس میں آنا یہاں اس فرشی ازا پر آنا آپ غرف ہمارے ہیں ایک اور حدیث اور یہ حضرت عمی سلمہ سے روایت ہے اور روایت کی ہے حضرت عمی سلمہ نے اور حدیث سے سرکار خطبی مرتبت کی ایک ملکہ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد محمد والے محمد اتنا اجازت دیتیں کہ میں جیسے دیکھ کے پڑھ دوں آپ کے سامنے البتہ تقریباً مجھے حفظ ہے لیکن پوری حدیث آپ کے سامنے آجا اس لیے کہتے ہیں حضرت عمی سلمہ بیان فرماتی یہ تھوڑا سا مجلس کا کونسپ ٹھیک ہو جائے ہم اور آپ کا سمیعتو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول سے یکولو انہوں نے فرمایا کہ ما قوم اجتمعو کوئی ایسی قوم نہیں کہ جو اجتمع کرے یذکرون فضل علی ابن ابی طالب اور جمع ہو کر علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے ایک فضیلت بیان کرے فضائل کا لفظ نہیں فضل کا لفظ ہے فضل مفرد ہے فضائل جمع ہے تو ہوتا کیا اللہ کوئی ایسی قوم نہیں مگر یہ کہ ہوتا ہی ہے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں فضائل فضل علی ابن ابی طالب کا حبتت علیہم ملائکت السما آسمان کے ملائکت اس جگہ پر نازل ہو جاتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حضور فرما رہے ہیں اور حضرت عمی سلمہ سے روایت ہے حتی تحفو بہم آپ سب یہاں تشریف فرمائے نا کہتے ہیں ملائکت جب نازل ہوتے ہیں تو اس پورے مقام کو اپنے ہاتھیں میں لے لیتے ہیں عجیب ہے اب تو آگے آئی رہی بات سبحان اللہ کہنے کے لیے کہ اور ہوتا ہے کہ مجلس کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی نا ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے جب ختم ہوگئی فیضہ تفرقو اور جب مومنین متفرق ہو جاتے ہیں تو عرجت الملائکہ ملائکہ آسمان واپس اوپر چلے جاتے ہیں فَيَقُولُ لَهُمْ الْمَلَائِكَةُ تو ملائکہ جو پہلے سے آسمانوں پر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ملائکہ سے اِنَّا نَشُمُّ مِنْ رَائِحَتِكُمْ نَشُمُّو کے لفظ سے تو حدیثِ کسا والا واقع ہے مَا لَا نَشُمُّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةُ کہتے ہیں ہم تم سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں کہ جو ملائکہ میں سے بھی کسی میں نہیں آتی اب بات گوھر فرم آ رہے ہیں یہ فقط ہم اپنا تھوڑا سا قبلہ درست کر لیں قبلہ درست کر لیں کا مطلب کیا ہے بات یہ ہے کہ آج جوان وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا وہ کہہ رہا ہے کہ مجلس میں میسج ہونا چاہیے عمیل المومنین کے فضائل کو وہ میسج نہیں سمجھ رہا فرم آ رہے ہیں جب عمیل المومنین کے فضائل بیان کی جائے تو یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ بہت بڑا میسج ہے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا اب اپنے الفاظ میں اگر کہوں کہ وہ ملائکہ جب آسمانوں پر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو تم جس مجلس میں تھے اگر اپنی زبان میں کہوں کہ بس ایسے ہی جس میں وہی بات ہو گئی جو ہم نے پہلے سے سنی ہوئی تھی یا یہ کہ نہیں چلو مولا کائنات ہی کہ فضائل بیان ہو گئے بغیر میسج کی مجلس کے تمہارے ہو لیکن تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے فَلَنَّرَ رَاحتًا أَطِيَبًا مِنْهَا اور ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ اس سے اطیب کون ہے وہ ملائکہ آسمانوں پر ہے جو پہلی جنت میں ہم نے ایسی اطیب ایسی طیب خوشبو تو کبھی سنگی نہیں تم کہاں سے عرف فَيَقُولُونَا تو وہ کہیں گے ایک قوم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کا ذکر ہو رہا ہے ایک قوم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ يَذْكُرُونَ مُحَمَّدًا وَأَحْلَ بَيْتِ وہ محمد و اہل بیت محمد کا ذکر کر رہے تھے فَحَلِقَ فِيْنَا مِنْ رَيْحِهِمْ تو ان کے وجود سے ایسی خوشبو آ رہی تھی فَتَعْتَرْنَا تو اس سے ہم بھی موتر ہو گئے جس سے وہ موتر ہوئے ملائکہ ان کی خوشبو کو آسمان کے ملائکہ سمجھ نہیں پا رہے آپ کا کیا مقامیں پر ہیں آپ کے وجود کی خوشبو کی آئے پر فَتَعْتَرْنَا تو ہم موتر ہو گئے اس سے فَيَقُولُونَ اِحْبِتُوا اِلَيْهِمْ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ نیچے چلو ملائکہ آسمان کے کہتے ہیں واپس چلتے ہیں وہیں جگہ پر فَيَقُولُونَ تَفَرْرَقُوا وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو چلے گئے مجلس اب ختم ہو گئی ہے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا یہ ترجمہ میں حدیث کا کر رہا ہوں منزل کہتے ہیں عربی زمان میں گھر کو تو ہر ایک اپنے گھر چلا گیا ہے فَيَقُولُونَ اِحْبِتُوا بِنَا وہ کہتے ہیں پھر بھی چلو تو سہی ہمارے ساتھ حَتَّى نَتَعْتَرْ بِذَالِكَ الْمَقَانِ وہ مومنین تو چلے گئے لیکن وہ مقام تو موجود ہے کہ جہاں مجلس ہو رہے ہیں یہ اللہ مجلس نے بہار میں بھی لکھا ہے جل 38 اور الفضائل کتاب جو آج سے تقریباً ہزار سال پرانی کتاب ہے شہزان بن جیوریل کمی نے بھی اسے لکھا ہے کہنے کا مقصد کیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا غور فرمائیے گا جو ہمارے بزرگوں کی میراز تھی نا اندیا پاکستان میں اسے ہم آہستے آہستے نا خدا کا لوس کرتے جا رہے ہیں چھوڑتے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کتنی بڑی دولت کو چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جب بھی کہیں کسی مجلس میں ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو دین کو لے گا یا اس طرح سے حدیث ہے جو دین کو لے گا لوگوں کی فقط زبانوں سے تو وہ اسی طرح سے خارج ہو جائے گا جیسے دین میں آیا جاتا ہے لوگوں کی لوگ سے مراد یہاں پر کیا ہے آپ تو ہیں میں بھی لوگوں میں شامل ہوں امام والے سارے لوگوں میں شامل ہیں پھر آگے امام نے فرمایا کہ جو دین کو لے گا کتاب اور سنت سے تو پہاڑ اپنے مقام سے ہل جائے گا لیکن وہ اپنے مقام سے نہیں ہلے گا آخری زمانے کی احادیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کے لئے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ وہ وحشت سے کیسے سنبھالے اپنے آپ کو وحشت کسے کہتے ہیں سب ایک جگہ جا رہے ہیں آپ کسی اور طرف چل رہے ہیں تو ایک وحشت ہوتی ہے دل میں کہ پتہ نہیں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہے قوانٹیٹی سے نہ گھر رہا ایکسریت سے کہ ایکسریت کہاں جاری ہے تو میں کیا کر رہا ہوں آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ اہل ویت اتھار کے دین پر ہیں یا نہیں ہیں جب آپ اس دین پر ہیں تو امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک مومن کا بہت بڑا امتحان اس وحشت کا ہوگا اس وحشت سے کیسے سمالے اپنے آپ کو اب آپ ہمارے ہیں مثال دے دوں بچوں کے لیے مشی ہوتی ہے نجف سے کربلا آپ فرص کیجئے کہ لاکھوں لوگ ایک طرف چل رہے ہیں آپ نے کسی سے راستہ پوچھا تو اس نے آپ کو کوئی اور راستہ بتا دیا تاہر جب وہاں چل رہے ہوں گا آپ دیکھیں گے سب تو اس طرف جا رہے ہیں تو دل میں خیال آئے گا کہ میں تو کسی اور راستے پر جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تو کیسے مثال ہے یعنی اس کو کہتے ہیں وحشت دین پر جب آپ ہیں اور دین پر کتاب اور سنت کے ذریعے سے اسی لئے کوئی بھی عالم کوئی بات کر رہا ہو اگر میں آپ سے فقط یہ کہہ دوں کہ امیر المومنین کے فضائل مجلس میں بیان ہونے چاہیے اس کے لئے بہت سعادت ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ حدیث کا ہے مولانا صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ میری زبان سے دین کو لیں گے تو گمرا ہو جائیں گے کسی بھی عالم سے جب آپ کو گفتگو سنیں تو ان کے جب پورا نقطے نگاہ ہو تو اس سے سوال کریں کہ مولانا صاحب اس پر حدیث کہاں ہیں اس لئے کہ جب تک حدیث نہ ہو اہل بیت اتھار کی تو دین نہیں سمجھا جا سکتا تو وہ وحشت سے دور ہوگی وہ کس سے دور ہوگی جب آپ کے سامنے امیر المومنین کا کلام آئے گا جب آپ کے سامنے قالال صادق آئے گا جب آپ کے سامنے یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآله الطاہین